یہ ذکر خدا کا ذکر لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اکیلے اس قلمے کی بھی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورے جملے کی بھی فضیلت ہے حضرت انص رضی اللہ عنہ رویت فرماتے ہیں کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ برحق ہے عبادت کے لائق بحیب خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو شخص اس بات کی گواہی دے اس پر جہلنم کی آگ حرام ہے حضرت معاز بن جبل نے جب یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تو عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش خبری میں لوگوں کو سناوں یہ بشارت لوگوں کو سناوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بشارت یہ خوش خبری لوگوں کو نہ سناو اس لیے کہ جب لوگ یہ خوش خبری سنیں گے تو عمل میں سستی کریں گے اسی پر اقتفاہ کر لیں گے عامال میں کمی آ جائے گی لہذا لوگوں کو خوش خبری نہ سناو لیکن بات ایسی ہے تو حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی یہ بات کسی کو نہ بتائی جب آخری لمحات تھے دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے اس بات کے ڈرس سے کہ علم کو چھپانا بھی گناہ ہے علم کو چھپانا بھی گناہ ہے تو اس بات کو چھپانے کے گناہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت معاز بن جبل اپنے آخری لمحات میں لوگوں کو بتا کر گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ گواہی دینے والے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جہنم کی آگ حرام ہے